اسی ماں خالنے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو تقوی کے مراتب بہت ہیں عوام کا تقوی ایمان لاکر کفر سے بچنا متوسطین کا عوامر و نواہی کی اطاعت اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا اور جن باتوں سے روکا گیا اس سے رکنا اور خواس کا تقوی کیا ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالی سے غافل کرے تو غور کریں ہم شرک سے بچنے والے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور فواحش گندی حرکتوں سے گندی باتوں سے فہش کلامی سے فہش حرکتوں سے بچنے والے ہیں تو ہم متقی ہیں اگر نہیں ہیں تو متقی نہیں ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو متقی نہیں اور اگر ایسا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا یہ ذہن ہے میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں تو پھر ہم واقع متقی ہیں حرام چیزوں کا جو ترک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائز کی بجا آوری کرتے ہیں یہ بھی متقی ہیں گناہوں کو ترک کرنے والے گناہوں پر اسرار کو ترک کرنے والے اور نیکیہ کر کے بھی تکبر و گھمند اور غرور میں مبتلا نہ ہونے والے یہ بھی متقی ہیں اور سبحان اللہ کتنی پیاری تعریف ہے یہ کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہمارے پالنہار و پروردگار رب غفار عز و جل نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہوں وہ ان کاموں کے قریب بھی نہ جائیں متقی وہ ہے جو پیارے آقا علی صلات و اسلام کی پیروی کرتا ہے متقی وہ ہے جو صاحبہ اکرام علیہ مردوان کی پیروی کرتا ہے اور سیدی علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں تقوی سات قسم کا ہے سات قسم کا ہے تقوی سنیں سمجھیں اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں متقی بنا دے نمبر ایک کفر سے بچنا یہ بھی تقوی ہے اور فرماتے ہیں یہ بفضل ہی تعالی یعنی اللہ تعالی کے فضل سے ہر مسلمان کو حاصل ہے جو مسلمان ہے وہ کفر سے بچا ہوا ہے تو ہر مسلمان کو یہ تقوی حاصل ہے کہ وہ کفر سے بچا ہوا ہے نمبر دو بد مذہبی سے بچنا یہ ہر سننی کو نصیب ہے نمبر تین ہر کبیرہ سے بچنا کبیرہ گناہ نمبر چار سغائر یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا پانچ شبوعات سے اعتراض اعتراض means بچنا avoid کرنا جو چیز شبے میں ڈالنے والی ہے حلال ہے حرام ہے جائزے نہ جائزے اس کو بھی ترک کر دے جو شبے میں ڈالتی ہے یہ بھی تقوی ہے شہواز سے بچنا بری خواہشات کی تکمیل سے بچنا یہ بھی تقوی ہے اور نمبر سات تقوی کی ساتمی قسم سیدی علیہ حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں غیر کی طرف التفاص سے بچنا یہ اخص الخواس جو خاص قسم کے رب کے بندے ہیں ان کا منصب ہے اور قرآنِ عظیم ساتوں مرتبوں کا حادی ہے قرآنِ پاک ان ساتوں مرتبوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے تو کاش ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے ہم متقی ہو جائیں آئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم متقین کے صفوں میں شامل ہو جائیں ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے مرتقی تو بنایا الہی مجھے مرتقی تو بنایا الہی آمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماں حال نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو